اسلام علیکم آج کا لیکچر ہمارا انالاک ٹو ڈیجیٹل اور دیجیٹل ٹو انالاک کنورٹرز کے بارے میں ہے تو ان میں سے سب سے پہلے جو ہم پڑھیں گے وہ ریم ٹائپ انالاک ٹو ڈیجیٹل کنورٹر ہم پڑھیں گے ریم ٹائپ انالاک ٹو ڈیجیٹل کنورٹر میں جو بیسک ورکنگ پرنسیفل ہیں اس کا وہ یہ ہے کہ ایک ریم پر وولٹیج کو ایک انپٹ وولٹیج سے کمپیر کیا جاتا ہے اور اسی کمپیرزن کے بیس پر جو ہے وہ وولٹیج کمپیرٹر ڈیسیزن لیتا ہے اور وہ گیٹ کو آن اف کرواتا ہے یہاں پہ ایک سرکٹ ڈیگرام آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ سرکٹ ڈیگرام ریم ٹائپ انالاک ٹو ڈیجیٹل کنورٹر کا ہی ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ جو وولٹیج کمپیرٹر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ اس کی ایک انپٹ پہ ہم نے جو انپٹ وولٹیج اپلائی کیا ہے جو ہے انالاک فارم میں اور دوسری انپٹ پہ ہم نے اس کی ریم پر جنریٹر کی جو آوٹپٹ ہے وہ اس کی انپٹ کو مل رہی ہے تو یہاں پہ ریم پولٹیج مل رہے ہیں اور یہی ریم پولٹیج جو ہے یہ ہمارے ریفرنس وولٹیج ہیں اس انپٹ کا اس ریفرنس وولٹیج کے ساتھ کمپیرزن کیا جاتا ہے یہ ایک انڈ گیٹ لگا ہوا ہے جس کی ایک انپٹ پہ ہم نے جو وولٹیج کمپیرٹر کی آوٹپٹ ہے وہ اپلائی کی ہے اور ایک انپٹ پہ کلاک جنریٹر جو ہے اس سے آوٹپٹ جو ہے وہ انڈ گیٹ کی انپٹ پہ مل رہی ہے یہ انڈ گیٹ جو بھی آوٹپٹ دے گا وہ ایک کاؤنٹر کو ملے گا اور یہ کاؤنٹر جو انڈ گیٹ کی آوٹپٹ پہ جتنی پلسز آ رہی ہیں اور وہ اس کاؤنٹر کی انپٹ پہ مل رہی ہے ان کلاک پلسز کو یہ کاؤنٹ کرے گا اور یہاں پہ جو اپنی آوٹپٹ ہے اس کے طرح ڈسپلی کرے گا تو چلیے اس کی ورکنگ کی طرف چلتے ہیں ورکنگ اس کی کچھ یوں ہے کہ اگر یہ ریم پولٹیج وی آئی سے کم ہے یہ جو وی آر ہے جو کہ ہمیں گراف میں دکھایا گیا ہے یہ وی آر ریم پولٹیج ہے اور یہ جو سٹریٹ لائن کانسٹنٹ لائن نظر آ رہی ہے یہ وی آئی ہے انپٹ انالاؤگ وولٹیج ہے اگر یہ انپٹ انالاؤگ وولٹیج زیادہ ہے اور ریم پولٹیج کی ویلیو کم ہے تو اس کمپیریٹر کی جو آؤٹپٹ ہوگی وہ ہمارے پاس کیا ہوگی وہ ہائے ہوگی جیسا کہ یہاں پہ کمپیریٹر آؤٹپٹ آپ لوگوں کو گراف میں نظر آ رہے ہیں تو جتنی دیر کے لیے یہ وی ریفرنس یا وی ریم پر جو ہے یہ کم ہے وی آئی سے تو کمپیریٹر کی آؤٹپٹ ہائی ہے اب اس کمپیریٹر کی اگر آؤٹپٹ ہائی ہے تو انٹ گیٹ کی ایک انپٹ ہائی ہوگی اب دوسرے انپٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر یہ ہائی ہوگا تو آؤٹپٹ انٹ گیٹ کا ہائی ملے گا ہمیں اور اگر یہ لو ہوگا تو یہ ہمیں لو آؤٹپٹ دے گا کیونکہ ایک انپٹ اس کی ہائی ہے تو دوسری انپٹ ہائی ہوگی تب ہی یہ ہائی دے گا آؤٹپٹ یہاں پہ چونکہ دوسری انپٹ پہ کلاک جنریٹر سے کلاک پلسز آ رہی ہیں تو ہمارے پاس اس کی آؤٹپٹ پہ بھی کلاک پلسز ہی ملے گی کیونکہ یہ تو کانٹینیویسلی ہائی ہے اس ڈیوریشن کے لیے جب تک یہ وی ریم پ جو ہے یہ کم ہے وی آئی سے تو یہ کلاک پلسز جو انٹ گیٹ کی آؤٹپٹ ہے اس پہ ملتی رہیں گی یہ ٹی ون ٹائم کے لیے ہمارے پاس ملتی رہیں گی اس کاؤنٹر کو اور یہ کاؤنٹر ان کلاک پلسز کو کاؤنٹ کرے گا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ جتنا ٹی ون ہے اسی کے پروپورشن ہمیں کلاک پلسز ملیں گی اگر ٹی ون کم ہے تو ہمارے پاس جو کلاک پلسز ہیں وہ کم ملیں گی اور جو کاؤنٹر ہے وہ کم ویلیو تک گنتی کرے گا تو یہ جو ریم پولٹیج ہیں اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتنی دیر کے لیے لو رہتا ہے انپوٹ والٹیج سے اگر یہ زیادہ دیر کے لیے لو رہے گا تو ٹی ون ہائے ہوگا اور کلاک پلسز کاؤنٹر کو زیادہ ملیں گی زیادہ دیر تک ملیں گی مطلب زیادہ کلاک پلسز آئیں گی تو یہ کاؤنٹر جو ویلیو کاؤنٹ کرے گا وہ زیادہ ہوگی اگر انپوٹ کی ویلیو کو ہم کم کر دیں تو یہ ٹی ون کم ہو جائے گا لیٹس سپوز وی انپوٹ جو ہے ہمارا ادھر آ گیا کم ہو گیا تو ہمارا جو ٹی ون ہے وہ یہاں تک ہو جائے گا اور جو کلاک پلسز ہیں وہ ادھر تک کلاک پلسز جو ہے وہ کاؤنٹ ہوں گی تو ہمارا جو کاؤنٹر ہے وہ کم ویلیو تک گنتی کرے گا تو وی ان جو انالاغ انپوٹ ہے وہ اگر کم ہو گیا تو ہمارے پاس جو اس کے ڈیجیٹل انپوٹ ہے وہ بھی کام ہو جائے گی اور یہاں پہ جو ہمیں آوٹپٹ شو ہو گی وہ ڈیجیٹل فارم میں شو ہو گی زیرو ون کے فارم میں یہ ایک بی سی ڈی ای یہ ہمارے پاس کیا ہے بٹس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے تو یہ جو آوٹپٹ ہے یہ پروپورشنل ہے ٹی ون کے اور ٹی ون کس چیز کے پروپورشنل ہے وی انپوٹ کے تو اگر ہمارے پاس وی انپوٹ کم ہے ٹی ون کم ہوگا کم کلاک پلسز کاؤنٹ ہوں گی تو آوٹپٹ کی ویلیو کم ہوگی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری آوٹپٹ ہے وہ انپوٹ کے پروپورشنل ہے جیسے یہ انپوٹ والٹیج کم ہوگا ٹی ون کم ہو جائے گا اور کاؤنٹ کلاک پلسز آئیں گی تو آوٹپٹ کی ویلیو بھی کم ہوگی تو یہ ایک انالوکٹ دیجیٹل کنورٹر کی ورکنگ ہے یہاں پہ جو فارمولہ لکھا گیا ہے یہ والا اس سے ہم ٹی ون کی ویلیو نکال سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ دیکھیں اگر ہم ٹی آر اور جو وی آر ہیں اس کو کانسٹنٹ رکھیں اور یہ ہی کانسٹنٹ یہ ٹی ون اور ٹی ٹو کمبائن ہو کے ہمیں کیا دے رہا ہے ٹی آر دے رہا ہے جو ریم پولٹیج کے ڈیوریشن ہے یہاں سے یہاں تک یہ کانسٹنٹ ہی رہے گی اگر وی آر کانسٹنٹ ہے تو ٹی آر بھی کانسٹنٹ ہے تو اگر یہ دونوں کانسٹنٹ ہے تو ٹی ون ہمارا جو ہے وہ پروپورشنل بن رہا ہے کس چیز کے وی آئی کے انپوٹ وولٹیج کے یہاں پہ یہ وی آئی کے پروپورشنل ہے تو جتنی وی آئی کی ہوگی ٹی ون کی وی آئی بھی اسی حساب سے بڑے گی یا کم ہوگی تو ہمارے پاس جو آوٹپوٹ وولٹیج ہے جو کہ ڈیجیٹل فارم میں ہے وہ بھی بڑے گی یا کم ہوگی تو یہ تھا ایک ریم ٹائپ انالوگ ٹو ڈیجیٹل کنورٹر اب ہم آتے ہیں کونٹائزنگ ایرر کی طرف تو یہ جو پچھلی سلائیڈ میں ہم نے انالوگ ٹو ڈیجیٹل کنورٹر پڑا اس میں جو کنورجن ہوتی ہے وولٹیج سے انالوگ سے جو ڈیجیٹل میں کنورٹ ہوتا ہے تو اس میں ایک ایرر آتا ہے لیٹس سپوز ہم وولٹیج کنورٹ کر رہے ہیں جو انپوٹ وولٹیج ہے ہمارے وہ ون ٹو ٹین ہم کنورٹ کر رہے ہیں دیجیٹل میں اب اگر ہمارے پاس نائن پوائنٹ ون ہے یا نائن پوائنٹ نائن ہے وہ ہم علاہدہ علاہدہ دیجیٹل میں ریپریزنٹ نہیں کر سکتے وہ اگر کنورٹ ہوں گے تو نائن پوائنٹ ون کے لیے بھی ہمارے پاس کیا آئے گا آؤپوٹ نائن وولٹ کے ایکوال آئے گی اور جو نائن پوائنٹ نائن ہے اس کے لیے بھی ہمارے پاس جو آؤپوٹ آئے گی وہ نائن کی ہی آئے گی تو یہ ایک ایرر ہے جو ہمارے انالوگ ٹو دیجیٹل کنورٹر میں آ رہا ہے جو کنورجن ایرر ہے اسی ایرر کو ہم کونٹائزنگ ایرر کہہ رہے ہیں تو یہ ایرر کتنا ہے اب ہمارے پاس اگر وولٹیج کی لیول جو ہے ون ٹو ٹین ہے تو اس میں ایک وولٹ کا جو ہے ایرر میکسیمم آ رہا ہے تو اس کی پرسنٹیج اگر ہم نکالے تو یہ ایک دس میں ایک وولٹ کا ڈیفرنس آ رہا ہے تو یہ ٹین پرسنٹ ہے اب اگر اس ایرر کو ہم نے کم کرنا ہے تو ہم نے نمبر آف کونٹائزیشن لیول جو ہے وہ بڑھانی ہے نمبر آف کونٹائزیشن لیول کس طرح بڑھائیں گے جو ہمارے پاس کاؤنٹر لگا ہے اس کے نمبر آف بیٹس کو ہم بڑھا کے کونٹائزیشن لیول بڑھا سکتے ہیں یہ جو ن ہے capital N یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ نمبر آف کونٹائزیشن لیول ہے اور یہ جو small n ہے یہ نمبر آف بیٹس ہے number of bits of counter جو 4 bit counter ہے تو N4 ہو جائے گا 5 bit counter ہے تو یہ N5 ہو جائے گا اب let's suppose ہمارے پاس 4 bit counter ہے تو یہاں پہ N کی value جو small N ہے اس کی value 4 آئے گی تو یہاں پہ یہ 16 minus 1 15 بن جائے گا اور ہمارے پاس جو difference آئے گا وہ تو ایک کا ہی آئے گا maximum جو difference آئے گا وہ 1 کا آتا ہے اور ہم نے quantization level 15 تک بڑھا دی تو ہمارے پاس جو quantization error آ گیا وہ کتنا آیا وہ 1 in 15 آ گیا وہ کتنا آیا 1 in 15 15 bits یا 15 number میں 1 کا error تو اس کی percentage کتنی آئے گی 6.7% آئے گی تو یہ number of quantization level اگر ہم نے 10 سے 15 تک بڑھا دیے تو ہمارے پاس جو quantization error ہے وہ کم ہو گیا by 3.3% یہ کم ہو گیا پہلے case میں ہمارے پاس 10 آ رہا تھا اب اگر ہم 5 bit counter use کرتے ہیں تو اس کی value کتنی آئے گی ہمارے پاس 31 آئے گی for 5 bit counter تو maximum جو ہمارے پاس error آ رہا ہے وہ 1 کا آ رہا ہے اور ہم نے quantization level بڑھا دی 31 تک تو 31 میں سے 1 کا error آ رہا ہے تو یہ تقریبا ہمارے پاس 3% کے round about بن رہا ہے تو quantization یا quantizing error جو ہے وہ ہم نے reduce کیا کس طرح کے ہم نے quantization level بڑھا دیے جو counter تھا اس کے number of bits ہم بڑھا کے اس error کو کم کر سکتے ہیں اب آتے ہیں digital to analog converter کی طرف digital to analog converter جو ہے وہ جیسا کے نام سے ظاہر ہے وہ ہمارے پاس ایک ایسا converter ہوگا جو digital input کو analog output میں convert کرے گا یہاں پہ جو ہم study کر رہے ہیں وہ ایک simple سا digital to analog converter ہے جو کہ r slash 2r network بھی کہلاتا ہے یہاں پہ اس کی circuit diagram دکھائی گئی ہے یہ input voltages جو ہے وہ ہمارے پاس bits کی form میں ہیں جو کہ a, b, c, d bits represent کر رہے ہیں یہ input voltages ہیں اور ان input voltages کی جو values ہیں وہ دو ہی ہو سکتی ہیں یہ یا تو zero ہوں گی یا five volt جو zero ہے وہ zero کو represent کرے گا اور جو five volt ہے وہ one کو represent کریں گے اب اس کو r slash 2r network کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں دو ہی values کے resistors use ہوں گے یہ جو resistances لگی ہیں یہ r3, r5, r7 یہ سارے r value کے ہیں مطلب یہ same value کے ہیں اور یہ جو r1, r2, r4, r6, r8 یہ سارے جو r3, r5, r7 value کے resistors ہیں اس کی double value کے resistances ہوں گی یہ r1, r2, r4, r6 اور r8 تو اسی وجہ سے اگر یہ resistances r ہیں یہ جو case kid میں نظر آ رہی ہیں تو یہ باقی کے resistances 2r ہوں گے اسی وجہ سے اس کو r slash 2r network دیکھا جاتا ہے اب اس کی working کی طرف آتے ہیں تو یہ جو inputs ہیں یہ ہمیں digital bits represent کر رہے ہیں مطلب اس کے ذریعے ہم 0 to 15 کی value تک ہم اس کے through convert کر سکتے ہیں analog میں اب let's suppose جو پہلی combination ہے وہ 0, 0, 0, 0 کی ہے جیسا کہ table میں نظر آ رہا ہے یہ ہمارے inputs ہیں اور یہ analog output ہیں اب اگر سارے inputs ہمارے پاس کیا ہے 0 ہے تو ظاہری سی بات ہے یہاں پہ کوئی voltage نہیں مل رہے ہیں اس resistances میں کوئی current بھی flow نہیں کر رہا ہے کوئی drop بھی نہیں ہوگا تو output ہمارے پاس 0 ہی آئے گی اب let's suppose ہمارے پاس input A1 ہو گیا اور جو باقی کے inputs ہیں وہ سارے کے سارے 0 ہے تو output کی value ہمارے پاس کیا ہوگی جو input voltage ہے اس کو ہم نے vi کہا ہے تو اس کی value 5 بھی ہو سکتی ہے 12 volt بھی ہو سکتی ہے most of the cases جو ہے وہ 5 volt use ہوتی ہے تو let's suppose ہم نے یہاں پہ vn apply کر دیا input A پہ تو یہ جو vn ہے یہ سب سے پہلے اس divider network میں divide ہوگا اور اس point پہ ہمیں کتنے voltage ملیں گے اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ بھی 2R value کا resistor ہے یہ جو R1 ہے اور یہ بھی 2R value کا resistor ہے دونوں same values ہیں تو اگر same value کے resistances لگی ہوں تو اس والے درمیان والے point پہ ہمیں جو input ہے input voltages ہیں وہ divide by 2 ہو کے ملیں گی تو یہاں پہ جو ہمیں input جو voltages ملیں گی وہ کیا ہوں گی vn divided by 2 ہمیں یہاں اس پہ مل جائیں گی اب یہ جو 2R اور 2R اس کا parallel combination نکالے تو یہ دونوں combine ہو کے ہمارے پاس R کے equal ہو جائیں گی اور یہ ان دونوں کا جو combine result آ رہا ہے R یہ اس R کے ساتھ series میں آ رہا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا 2R تو یہاں پہ اس point تک جو ہے اسے اگر ہم پیچھے کی resistance دیکھیں تو یہ سارا ملا کے ہمیں 2R resistance equivalent resistance دے رہا ہے یہاں پہ 2R resistance دے رہا ہے اور voltage کتنے مل رہے ہیں vI divided by 2 اب یہ vI divided by 2 اس point پہ پھر divide ہوں گے یہ بھی 2R یہ ان سب کا equivalent R ہے 2R یہاں پہ R ہے اور یہ بھی 2R ہے 2R 2R تو یہ vI divided by 2 دوبارہ divide ہو جائے گا 2 پہ تو یہ کیا بن جائے گا vI divided by 4 بن جائے گا کیونکہ vI divided by 2 اگر پھر سے 2 پہ divide ہو جائے تو یہاں پہ یہ کیا بن جائے گا 4 تو اس point پہ ہمیں vI divided by 4 مل گئے اب یہ بھی 2R تھا یہاں پہ جو سب کا equivalent آ رہا تھا یہ بھی 2R تھا اس کا parallel sum نکالے تو یہ R بن جائے گا اور وہ والا R اس R کے ساتھ سیریز میں آ رہے تو یہ 2R ادھر بھی 2R بن جائے گا اور یہ vI by 4 اب اس point پہ divide ہوں گے تو اس point پہ اگر اس کو divide کر دیں یہ دوبارہ by 2 divide ہوں گے تو یہ کیا بن جائے گے یہ vI divided by 8 ہوگا اب یہاں کے والٹیج ہمارے پاس آ گئے اور یہاں تک جو resistance ہے وہ ہمارے پاس کتنا آئے گا مطلب یہ جو equivalent resistance ہے یہ 2R یہ ہے اور 2R یہ تو ان دونوں کا parallel sum R آتا ہے تو یہ R اس R کے ساتھ ملا کے 2R بنائے گا تو یہاں پہ بھی 2R value کا resistance آئے گا اب یہ vI by 8 اس point پہ دوبارہ divide ہوں گے by 2 تو یہ کیا ہو جائے گا vI divided by 16 ہو جائے گا vI divided by 16 تو یہاں پہ ہمارے پاس جو output ملے گی اگر صرف A کو ہم نے high رکھا ہے اور B C D کو ہم نے low رکھا ہے تو جو output کی value آئے گی وہ vI divided by 16 آئے گی جو پہلی line ہے table کی وہ ہم نے verify کر لی اب اسی طرح اگر ہم دیکھیں صرف B کو high رکھیں اور باقی جو ہے وہ zero ہوں جیسا کہ second والی line بن رہی ہے تو یہاں پہ تو division نہیں ہوگی کیونکہ input اس پہ apply نہیں ہے جو A ہے اس پہ input apply نہیں ہے تو یہاں پہ کوئی division نہیں ہوگی یہ جو باقی تین vi by 2 کو نکال لے تو جو final output ہمیں ملے گی وہ کیا ملے گی vn divided by 8 ملے گی ایک division کم ہو گیا تو پہلے case میں کیا ہو رہا تھا full division ہو رہی تھی سارے junctions پہ division ہو رہی تھی تو vi by 16 آ رہا تھا اب اس سے ایک division اگر minus کر کرے تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا صرف 3 divisions ہو رہی ہیں 2 پہ 3 divisions ہو رہی ہیں تو اس سے کیا آئے گا vi by 8 آئے گا تو اگر b کو ہم high رکھتے ہیں صرف اور باقی تینوں کو کیا کریں گے zero رکھیں گے تو ہمارے پاس جو output آئے گی vi تو اس سے بھی ہمارے پاس result کیا آئے گا vi divided by کیا گا 8 آئے گا تو اسی طرح اگر c کو رکھ دیں تو ہمارے پاس یہ vi by 4 ہو جائے گا d کو صرف high رکھ دیں تو وہ ہمارے پاس output دے گا vi by 4 اور اگر ہمارے پاس a اور b ہے اس کو ہم high رکھیں اور باقی دونوں کو low رکھیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا 3 into vi divided by 16 تو اسی طرح یہ جو digital input ہے وہ convert ہو رہا ہے analog output میں